ہلو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں کلاس نائند گنیت کا ایک نیا چپٹر جو ادھیائی سکس کا ہے رکھائیں اور گون تو اس پارٹ کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بیسک پریباسائیں ہیں جنہیں جاننا کافی جوری ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ان پریباسائوں کو جانیں گے اور اس کے پسچار ہم اس ادھیائی کو شروع کریں گے تو پریباسائیں میں جو سامل ہیں کہ رکھائیں رکھائیں کسی کہا جاتا ہے اور اس کے پرکار کیا ہوتے ہیں کون کی پریباسائی کیا ہوتی ہے اور کون کتنے پرکار کیا ہوتے ہیں تو انہی سبھی تمام بندوں پر ہم یہاں پر ادھیائن کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے رکھا یعنی لائن اس کی پریباسائی کچھ اس پرکار ہے چوڑائی رہیت لمبائی رکھا کہلاتی ہے تتہا ایک رکھا کے سیرے بندوں ہوتے ہیں یہ چوڑائی رہیت لمبائی ایسے چوڑائی نہیں ہے یہ صرف لمبائی کیا کہلاتی ہے رکھا کہلاتی ہے اور جس کے یہ سیرے ہوتے ہیں یہ ایک پندوں ہوتے ہیں اور ان سیروں کو ہم انشید روپ سے بڑھا سکتے ہیں تتہا انہیں دونوں طرف سے بڑھایا جا سکتا ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی تو یہ ہو گئے رکھا کے پریباسائی اب دوسرے نمبر پہ ہے رکھا کھنڈ تو کسے کہا جاتا ہے رکھا کھنڈ رکھا کے بھاق کو رکھا کھنڈ کہا جاتا ہے جس میں دو انتر بندو سامین ہوتے ہیں تو یہ کیا ہو گئی ایک ہو گئی رکھا P اور Q ہو گئی رکھا اور اس رکھا کے یہ جو بھاگ ہو گئے تو یہ ہو گیا A اور B رکھا کھنڈ جسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے جس کے دو انتر بندو سامین ہوتے ہیں رکھا کھنڈ نے مطلب ہوتا ہے رکھا کا ٹگڈ abd تیسرے نمبر پر جا آتا ہے وہ ہے سرل ریکھائیں تو سیدھی ریکھا پر سرل ریکھا کہلاتی ہے سیدھی ریکھا پر سرل ریکھا کہلاتی ہے اب چوتھے ن Numberalebہ ہے سامانتر ریکھائیں تو اس کی کیا پریواسہ ہے ایسی دو ریکھائیں جن کے بیچ کی دوریا کیا ہو ایک زمان ہو دوسرے ہم کرتے ہیں سامانتر ریکھائیں P اور Q P سامانتر Q چوتھے ہو گیا اس کے بعد پہنچھے نمبر پر تحتی چھدی ریکھا تو اس کی پریواسہ ہے دو ریکھائیں جو ایک دوسرے کو کسی بندو پر کاٹتی ہو تو اسے پرتیچھے دی ریکھا کہا جاتا ہے تو یہ ہوگئے پہلی ریکھا اور یہ ہوگئے دوسری ریکھا تو دونوں آپس میں اس بندو یعنی پی بندو پر ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں تو اسے ہم کہیں گے پرتیچھے دی ریکھا اور اس کے بعد ہے سکس نمبر پر کرن یعنی اس کی کیا بھری باسہ ہے ایک ایسی ریکھا جس کے start point ہو یعنی صرف پرارم بندو ہو اور انت point نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے کرن تو یہ ہوگیا ایک کرن یہ جو پرارم بسروت ہوئے صرف ہمیں وہی گیادت ہوتا ہے کرن میں یہ جو ریکھا ہے یا جی یہ جو لائن ہے کہاں سے نکلی ہے صرف پرارم بندو ہوتے ہیں کرن میں جیسے سورج کا پرکاس جو ہوتا ہے سورج کی کیرن تو سورج کی کیرن کا صرف سروت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کیرنے سورج سے نکلتی ہیں اور سورج کی کیرنے کہاں تک جائیں گی یہ ہمیں گیاد نہیں ہوتا ہے وہ آگ گیاد ہوتا ہے تو ایک ایسی ریکھا جس کا صرف start point ہو یعنی پرارم بندو ہو اور انت کوئی معلوم نہ ہو وہ انت ہو دوسرے ہم کہتے ہیں کیرن اس کے بعد ہے ساتھوہ سر ایک ہی بندو تین بندو ایک ہی ریکھا پہ اپستی تھو تو اسے سہر ایک ہی بندو کہا جاتا ہے ایک دو اور تین یہ ایک ریکھا پہ تینوں بندو سامل ہیں تو اسے سہر ایک ہی بندو اور یہ تین بندو تو ہے لیکن الگ 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 چھتروں میں ہے بدمان ہے یہ ایک ریکھا پہ نہیں ہے تو یہ آگیا آسہ ریکھی اس کے بعد ہے آٹھے نمبر پہ ہے سرس تو سرس کی پریباسہ کیا ہے تو ایک ریکھا کے پرارم بندو سرس یعنی کنارہ بھاگ سرس کہا لاتا ہے کنارہ بھاگ کو ہم سرس کہتے ہیں جیسے کہ یہ ایک ہو گیا ریکھا یہ ہو گیا اس کا سرس اور یہ ہو گیا اس کا سرس A اور B تو یہ کوئی ایک ریکھا تو اس کا سرس اسے کہا جائے گا یا اسے میں ہم کہا سکتے ہیں تو ریکھا کے بارے بس اتنا ہی اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کون کے بارے میں تو کون یعنی اینگل اس کی کیا فریباسہ ہے ایک بندو سے کھیچی گئی دو کرنوں کے بیچ کون بنتا ہے ایک بندو سے کھیچی گئی دو کرنوں کے بیچ کیا بنتا ہے یہ اس بھاگ کو کہتے ہیں کون اور جو یہ کھیچی جاتے ہیں کرنے اسے کہا جاتا ہے بھوجا یہ بھی ہو گئی بھوجا اور اسے کہا جاتا ہے سرس اور یہ ہو گیا کون تو یہ پریباسہ ہے اب اس کے بعد کون کی پرکار کون کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو پہلا ہے نیون کون جب کسی کون کا مان نبی ڈگری سے کم جیرو ڈگری سے ادھیک ہو یعنی جیرو سے نبے کی بیچ میں اس کون کا مان ہو تو اسے ہم کہیں گے نیون کون تو اس کو اس پرکار پردرشت کیا جائے گا یعنی یہ تو ہو گیا نبے تو اس کے بیچ میں یہ سامل ہے دوسرا ہے سم کون تو سم کون کافی آسان ہے یدی کسی کون کا مان نبے ڈگری ہو نبے انسو اسے ہم سم کون کہتے ہیں یہ ہو گیا سم کون آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں صرف نائنٹی ڈگری پر ہونا چاہیے اب اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر ہے ادھیک کون جب کسی کون کا مان نبے سے ادھیک لیکن ایک سو اسی سے کم ہو اسے کہا جاتا ہے ادھیک کون یہ نبے سے تو جادہ ہے لیکن ایک سو اسی سے تھوڑا سا کم ہے یہ جو کون بنے گا یہ ہو گیا ادھیک کون آپ کو یہ فوائنٹ ہی صرف دھیان رکھنے ہیں نبے سے ایک سو اسی جہاں جہاں یہ درس آیا گیا ہے اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اب اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر ہے ریجو کون یا سرال کون یہ کافی مہتفون ہے کلاس نائنٹ میں اس پر بہت سارے سوال بھی ہیں ریجو کون یعنی سرال کون تو سیدھی ریکہ پر بنا کون سیدھی ریکہ پر جو کون بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریجو کون اور اس کا مان کتنا ہوتا ہے اس کا مان ہوتا ہے ایک سو اسی ڈگری یعنی سیدھی ریخہ پر جو کتنا کونڈ کا مان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 180 ڈگری کا اس کے بعد ہے سمپونڈ کونڈ سمپونڈ مطلب ہوتا ہے پورا تو ایک ریخہ پر جو بریتیے جو بریت کے کندریے کونڈ بنتے ہیں اسے کہتے ہیں سمپونڈ کونڈ یعنی چاروں طرف گول اقدم گول ہونے چاہیے یہ ہو گیا سمپونڈ کونڈ اس کا مان ہوتا ہے تین سو ساٹھ تو اس کے بعد ہے آٹھوے نمبر پر ہے پورا کونڈ جب دو کونڈ کا یوگ نبے پرابت ہو اسے کہتے ہیں پورا کونڈ تو یہ ہو گیا ایک سمکونڈ تو اس کے اندر یہ اگر ہوگا 45 تو یہ بھی ہوگا 45 تو دونوں کا یوگ کتنا ہو گیا نبے اسے ہم کہتے ہیں پورا کونڈ اور اس کے بعد ہے اگلا سکس نمبر سمپورا کونڈ تو ویسا کونڈ دو کونڈ مل کر اس کا یوگ کتنا ہو ایک سوسی ہو تو اسے ہم کہتے ہیں سمپورا کونڈ یا دو سمکونڈ کا یوگ کتنا ہوتا ہے سب پورا تو یہ ہو گیا کون اے اور یہ ہو گیا کون بی اور دونوں کا یو کر دے تو ہو جائے گا ٹوٹل ایک سو اسی اس کے بعد ہے آٹھوے نمبر پہ ہے آسن نے کون یہ کافی مہتفورن ہے جب دو کونوں کے مد ایک بھوجہ اُبھینشٹ ہو کون اے اور کون بی ان دونوں کے مد یہ ریکھا ہے جو اُبھینشٹ ہے اُبھینشٹ مطلب ہوتا ہے còn یعنی صارو تو ٹوٹل کے لیے بھی یہ بھوجہ ہے جو ایک سرس اُبھینشٹ ہو تو سرس مطلب کناہ یہ جو کناہ ہے یہ اس کناہ اسے یہ بھی کڑ بنا ہے یہ وَہلہ اور اس کناہ سے کہہ ا رسکہ کناہ دون وے سامل بھی اور یہ بھوچہ دونوں میں سامل ہیں تو یہ اسے کہا جاتا ہے اُبھینشٹ و nature 엿 carro یعنی کامن دوسرے آسن کے کون کہا جاتا ہے تو اسے احساسنے کون کہا جاتا ہے یہ کافی آسان ہے اب ہے نومے نمبر پہ سرسابی موک کون یہ بھی کافی مہتبون ہے جب دو ریکھائیں ایک دوسرے پر پرتی چھیت کرتی ہو یا ریک کاٹتی ہو تو وہاں سرسابی موک کون بنتا ہے اور جہاں آمنے سامنے کی کون برابر ہوتے ہیں تو یہ ریکھا اور یہ ریکھا جب آپس میں بائی سکت ہوگی یہاں پہ تو یہاں جو کون بنیں گے وہ کون بنیں گے سرسابی موک کون اور آمنے سامنے کے کون کیا ہوں گے برابر جیسے میں کہ کون ایک کون ون برابر کون تین کون فور برابر کون دو اگر یہ چالیس ہے تو یہ بھی چالیس اگر یہ ستر ہے تو یہ بھی ستر آپ کو صرف سامنے والا ہی دیکھنا ہے یہ یہ برابر نہیں ہوگا ٹھیک ہے آمنے سامنے کے کون کیا ہوں گے برابر ہوں گے تو اسے کہایتا ہے سرسابی موک کون اور یہ ہو گیا نو نمبر اس کے بعد ہے پرتیورتی پرتیورتی کون ایسا کون ایک سو اسی سے زیادہ لیکن تین سو ساٹھ سے کم ہو اسے کہتے ہیں پرتیورتی کون تو یہ کچھ بیسک باتیں تھیں جو ریکھا اور کون سے سمبندی تھی تو امیت کرتا ہوں آپ کو کافی بہتر طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے اگلے ویڈیو میں ایکسرسائج تو آج کے لئے اتنا رہی دھنیمان